نمسکار بھائیو کیسے آپ سب بھائی آج آپ کے پاس ایک نئی میڈیسن لے کے آ رہا ہوں اور یہ جو میڈیسن ہے بہت فائدے مند ہے اور مجھے پول بھائی حیدہ باز والے بھائی نے بتائی تھی اور اس کا بہت ہی اچھا ریئرٹ ہے خاطر پہ جن کبوتروں کا دانہ حجم نہیں ہوتا ٹھیک ہے پورٹ میں دانہ حجم ہو جاتا ہے جام ہو جاتا ہے پورٹ جام جاتے ہیں چلتے نہیں ہیں دانہ حجم نہیں ہوتا سیکنڈلی جو کبوتر اڑٹیاں بہت کر رہے ہیں دانہ نگر رہے ہیں صبح کھا رہے ہیں تو شام کو نگر رہے ہیں یا اڑٹیاں کر رہے ہیں تیسرا جن کے گیس ہی بن جاتی ہے پیٹ میں آپ نے دکھا ہوا گیا گیس بنی ہوتی ہے تینوں چیزوں کے لیے یہ کولی کے ڈروپس یہ پندرہ ایمل کا تیس ایمل کا بھی آتا ہے اور ہوسیل مارکٹ میں جائیں گے تو یہ آپ کو پھر اگین میں بتا رہا ہوں 50% تک دسکاؤنٹ میں مل جائے گا ابھی میں نے اس کو ہوسیل میں ٹرائنگ کی ہے نہیں تو سے پہلے میں نے کچھ جو میڈیسن ڈالی ہے ہوسیل میں میرے بھائیوں کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں تو بارگیننگ جلور کرو کوئی بھی پروڈکٹ آپ اون لائن خرید رہے ہو کسی سے خرید رہے ہو فورا پروڈکٹ ہے 20 30 40% تک لوگ اس پر ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں وہ بات بارگینگ آپ نے کرنی ہے کوئی بھی سمال لینا ہے دو تین جنے مل کے لوگ تاکہ آپ کو بڑے اور آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے یہ میں اس کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ بھائی ہو جہاں پیسے باتتے ہیں اور بچانے چاہیے اور اب آتے ہیں اسی چیز پر جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کولیکیٹ اب سب سے پہلے جس کو دانا نئی پچڑا دانا ٹائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جھٹی گھر رہا ہے یا گیس بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے پھٹی کرانی ہے میرے بہت سے بھائی پھٹی کراتے ہیں لیکن میں آج سافت ہوں گا کہ پھٹی خالی پانی کی خالی پانی کی بیمارک کو پھٹی کبھی نہیں کرانی وہ اچھی رہا ہے صاف نہیں ہوتے آپ کو تین تین چارجہ پھٹی کروانی پڑے آتی ہے پھٹی کروانی کے لیے آپ کے پاس میں تین چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے گھر پہ آپ کو مل جائیں گی سب سے پہلا میٹھا سوڈا جسے بولتے ہیں جو آپ کے کچھن میں آپ کے گھر کی لیڈیز یوز کرتی ہے میٹھا سوڈا چنے کو گلانے کے لیے مطلب میٹھا سوڈا آپ کو مل جائے گا ساٹھ ہیمار پانی میں ایک چھٹکی ایک موٹی چھٹکی آپ میٹھا سوڈا میٹھا کر دے اور اس کی پھٹی کرائیں اگر آپ کے بعد میٹھا سوڈا نہیں مل رہا تو بھائیو آپ کے اگر کارا نمک ہوتا ہے تو اب کارا نمک ڈال دیں پانی وہی ساٹھ ہیمار سے کم ہمیں پلٹی نہ کرائیے ساٹھ ہمار ستر ہماری پلٹی کرانے کے لیے بلکل صحیح ماترہ پانی کی کبھوٹر پلٹی کر دیتا ہے پانی دیکھیں ایک دم سے ہلٹا کر دینا یہ ٹیکنیک آپ رام سے باقی یوٹیوب چینل پر ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں بہت سے بھائی یاد کر یہ چیز یوز کر رہی ہے پہلا میٹھا سوڈا سیکنڈ کالا نمک اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے گھر میں تو آپ کے میں بھائیو لیمن ہوگا نیبو آدھا نیبو آپ نے کاٹنا ہے اور اس کا رس ایڈ کرنا ہے لیکن یا رکھنا وہ رس آپ نے چھان کے دینا ہے وہ رس آپ نے چھان کے دینا ہے اس کے بیچ میں جو چھڑکے ٹائپ ہوتا ہے وہ نہ اس میں جائے گودہ ٹائپ نہ جائے صرف وہ رس جائے آدھا نیبو کاٹ کے ساتھ ہیمار میں تینوں میں سے جونسی چیز آپ کو ملتی ہے تینوں نہیں ڈیوز کرنی ٹھیک ہے آج چلو کالا نمک کل یہ ہے کل نیبو سوڈا کلو یہ ہو سکتا ہے لیکن ان تینوں میں سے ایک چیز کر کے ساتھ ایمل کرا کے پٹی کروا دی رہی ہے اور اس کے بعد یہ دوائی آپ نے کولی کیٹ جو ہے وہ آپ نے آدھا ایمل یعنی پانچ ٹروپ بڑا گو اتر ہے تو پانچ چھ ساتھ ڈروپس ہو سکتی ہے بچہ ہے تو تین ڈروپس آپ نے اس کو پندہ دوائی دینی ہے اور ایسا آپ نے دن میں دو بار کرنا ہے دوائی دینی ہے پٹی ایک بار کرانی ہے دوائی دو بار دینی ہے آپ کا جانور کو جو دانہ رکا ہوا ہے وہ بہت اچھا چل پڑے گا پوٹ ساف ہو جائے گا اور جانور آپ کا دانہ کھانا شروع کر دے گا لیکن جب ہی آپ پٹی کرائے دوائی دے پوٹ رک رہا ہے تو تھوڑا دانہ دے لیمیٹڈ دانہ دے چنے سرسو بلکل نہ دے کوشش کرے روٹیاں دے نہیں دو ہلکی گیاں یا باجرہ دے دانہ پیٹ بھر کے ناک لائے جانور گوک میں ہوتا ہے جن سے زیادہ کھا لیتا ہے پھر پوٹ ٹائٹ کر سکتا ہے تو ہلکا دانہ دیجئے اور کولیکیٹ کو آپ یوز کیجئے اگر آپ کو پٹی کرانی نہیں آتی ہے تو آپ آدھا ایمل آدھا ایمل یہ دس ایمل پانی میں ڈال کے کو اتر کو دے دیجئے یا ڈریکٹ آدھا ایمل دے دیجئے آپ کو اتر کو دو سے تین بات دے سکتے ہیں اگر آپ کو پٹی کرانی نہیں آتی کوتر آپ کا دانہ ڈائیجسٹ خرد جائے گا اور یہ چیز آپ کے لیے بہت فائزے مند ہونے والی ہے بہت اچھی چیز ہے سب سے بڑی بات یہ بچوں پر یوز ہونے والی ہے میڈی کا شاپ سے ملے گی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بھائیو ہم نے اتنی تیٹھ ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں اس کا نقصان بہت ہوتا ہے اس کا لیور پہ زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا بہت اچھی چیز ہے سیکل نہیں میرے بھائی اڑانوں میں ایسے یوز کر کے دیکھو جو میرے بھائی کہتے ہیں میرا کوتر دانہ نہیں پچاتا دانہ روک لیتا ہے مجھے چاری چاری ایمل پانی بار بار دینا پڑتا ہے اس کا کئی نہ کئی ریڈن لیور سے بھی ہوتا ہے کوتر کے اندر گرمی بھی پڑھے جاتی ہے اس کے لیے ہم ان چیزوں کو ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس ہی بناوں گا کہ اڑانوں میں کوتر کا دانہ نہیں پچتا لیکن اب اگر آپ کا دانہ نہیں پچا رہا تو کوتر کو آپ یہ دے سکتے ہو آدھا ایمل ٹھیک ہے نا آدھا ایمل آپ کوتر کو دے سکتے ہو دانہ بہت اچھی طرح سے پچائے گا اور پانچ ایمل آپ آپ یہ پانچ ایمل اپنے سارے مطلوں کو بھی دے سکتے ہو آپ کو لگ رہا ہے یہ میرے پاس جانور زیادہ ہے کہ کو دے نہیں سکتا تو یہ پانچ ایمل پانی میں ڈال دو بھائیو یہ کولک ایٹ یوز کیجئے بہت اچھی میڈیسن ہے پرٹی کروانے کے بعد یوز کیجئے پرٹی نہیں کروا سکتے چھوٹے بچوں کا ہار میں اخلاب ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے یا پندہ دن کے بھی دن کے بھائی بولتے ہیں پرٹی نہیں کروا سکتے ہیں بھائی یہ دے دو آپ تین تین ڈراب دن میں دو بات دے دو تین بات دے دو اگر نئی کام چلنا تو آپ دیکھیں گے ہولی ہولی پورٹ چلنا شروع ہو جائے گا یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اپنے دوتوں کا جرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبکرائب جرور کیجئے گا بہت سے میرے بھائی چینل کو سبکرائب نہیں کر رہے تو پلیز سپورٹ کیجئے اور یہ اپنے دوتوں کو شیئر کیجئے اور کوئی یوز کیجئے اوڑانوں میں یوز کیجئے بچے بچے جب آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں دانا خود کھانا شروع کر دیتے ہیں تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جب بچے خود دانا کھانا شروع کرتے ہیں بھلا لوٹ میں کرتے ہو تو اس ٹائم ان کے پانی کا کھیا رکھو اور یہ ایک دو ایمل ان کے پانی میں ڈالتے رہو ایک ایک دو دو دن چھوڑ کے آپ دیکھو کہ بچوں کا لیور بہت اچھا کام کر رہا ہے دانا بہت اچھا بچا رہے ہیں تو شکریہ بھائیو سلام بھائیو ٹائم کیو